بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل قدر سامین اگرامی برث ڈے منانا جن مدیوس برث ڈے یوم پیدائش یوم میلاد وغیرہ وغیرہ اس کے سب نام ہیں الگ الگ زبانوں میں تو برث ڈے منانا کیسا ہے عام طور پر اگر ہمارے سننے والے وہ لوگ ہیں جو بیچارے سمجھدار ہیں دیندار ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جن کے دلوں میں ہیں دین کی اہمیت جن کے دلوں میں ہیں ان سے اگر ہم یہ کہہ دیں گے کہ بھئی دیکھو یہ ناجائز ہے غیروں کا طریقہ ہے مت کرو تو وہ سمجھ جائیں گے لیکن جو ایسے لوگ ہیں جو ہر چیز کو اپنے عقل کے پیمانے پر پرکتے ہیں ہر چیز میں لوجک ڈھونتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ناجائز کیوں ہے کیا وجہ ہے اگر ان کو بھی ہم شریعت کی روشنی میں اگر برائیاں بتانے جائیں گے تو وہ اس کی ہر چیز کو توڑ کریں گے لیکن آج آپ کے سامنے برث ڈے کے کیا کیا نقصانات ہیں وہ ایک جو پیرنٹنگ پر کام کرنے والے یعنی والدین کی صحیح تربیت اور والدین اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں ان پر کام کرنے والے جو ایکسپرٹ ہیں جو اس کے وشے شگ ہیں جو پیرنٹنگ پر کام کرتے ہیں ان کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کو ساتھ اس کے نقصانات ساتھ اس کے نقصانات آپ کے سامنے بیان کریں گے جس سے ہمیں سمجھ میں آئے گا جو لوجیک دھوننے والے لوگ ہیں لوجیکل انداز میں بات کرتے ہیں سمجھتے ہیں ان کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یار برث دیکھ جو شریعت ہم کو منع کرتی ہے علماء ہم کو منع کرتے ہیں غیروں کے دیکھا دیکھیں جو مسلم گھرانوں میں یہ چیز آ گئی ہے تو اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں یہ نقصانات وہ ہیں ان لوگوں کے لئے ہیں جو بڑے کو بڑی اہمیت کے ساتھ مناتے ہیں ہر سال مناتے ہیں بہت سارے لوگوں کو دیکھا اسی اسی نبے نبے سال کے ان کی عمر ہو گئی تب بھی بڑے منا رہے ہیں بھائی موت کے موہ میں تم جانے والے ہو اور بڑے منا رہے ہو اپنی زندگی کا ایک سال کم ہوا ہے تو خوشی کا نہیں بلکہ احتساب کا اور افسوس کا موقع تھا کہ ہم نے زندگی کا ایک سال ضائع کر دیا اور زندگی میں ہم آگے کچھ ترقی نہیں کر پائے منایا جاتا ہے اس بچے میں امیدیں بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں کیا مطلب یعنی وہ بچہ اپنے بڑے سے پہلے پہلے بڑی امیدیں لگا بیٹھتا ہے کہ مجھے اپنے چاچو یہ دیں گے میرے پاپا یہ دیں گے ممی یہ دیں گی بھائی یہ دیں گا انکل یہ دیں گے مطلب کل ملا کر امیدیں خوب باندھ لیتا ہے خوب باندھ لیتا ہے یہ بچے کے اندر ایک لالچ اور امیدوں کا بھر جانا دوست بزرگو یہ ایک بڑی غلط بات ہے جو بچے کے اندر آپ بچپن سے پروان چڑھا رہے ہو یہ پہلی چیز پہلا نقصان ہے دوسرا بچہ زدی ہو جاتا ہے جس بچے کا آپ بڑے پابندی سے منائیں گے بچہ زدی ہو جائے گا زدی کیسے وہ زد کرے گا اپنے گھر کرشداروں اور بڑوں کے سامنے کہ مجھے اپنے بڑے پر یہی چیز چاہیے یہ زد اس کی یہ دوسرا نقصان ہے جو آپ اپنے بچے کا بڑے منع کر اس کو زدی بنا رہے ہو تیسرا نقصان کیا ہے بچے کے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے اس نے کوئی زد کی آپ نے اس کی زد پوری نہیں کی اس کے اندر غصہ آئے گا اس کے اندر غصے کے جذبات آئیں گے انتخام کے جذبات آئیں گے اور وہ غصہ اپنے گھر کے لوگوں پر اپنے گھر کے افراد پر ہی اتارے گا اور آگے چل کر اس کی لائف خراب ہوگی اس کے ذمہ دار جو ماں باپ ہیں جو اس کا بڑے منع رہے انہی کو بھگتنا پڑے گا چوتھی چیز چوتھا نقصان ہوتا ہے کہ وہ بچہ اپسٹ ہوگا مایوس ہو جائے گا جب اس کی امید کے مطال اس کو بڑے گفٹ نہیں ملیں گے تو بچہ مایوس ہی ہونا ہے اور مایوس ہی آپ جانتے ہیں کہ انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے بس اوقات اپسٹ انسان خودکشی تک کر لیتے ہیں آپ نے بچپن سے اس کو مایوسی کا گویا گھوڑ پلایا ہے آگے چل کر اس کی لائف گویا کہ آگے چل کر اس کی لائف کو آپ نقصان پہنچا رہے ہو یہ ہے چوتھا نقصان اور پانچپا نقصان ہے ڈیمانڈ اس کی خوب بڑھ جاتی ہے ڈیمانڈ مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے وہ اپنی ہر چیز میں مطلب اسکولی لائف میں بھی کہلو یا اپنی دوسری لائف میں کاروباری لائف میں جب بھی آگے جا رہے گا ڈیمانڈ بڑھ جائے گی مجھے یہ ہی چاہیے یہ ہونا تو ہونا آپ دیکھو جب وہ یہ سب بڑھے منایا گا اور اس کو امید کی چیزیں ملنے لگیں گی اور کچھ ملیں گی کچھ نہیں ملیں گی تو پھر اس کی ڈیمانڈیں بڑھتی چلی جائیں گی یہ ہے اس کا پانچپا نقصان چھٹا نقصان یہ بچہ جس کا بڑھے بڑھے احتمام سے منایا جاتا ہے جو دوسروں پر ڈیپینڈ ہو جاتا ہے دوسروں پر ڈیپینڈ ہو جاتا ہے کیسے اس لیے کہ جب اس کو ہر بڑھے پر دوسروں سے چیزیں مل رہی ہیں تو وہ اپنی مہنس سے کیا سے ڈھونڈے گا اپنی مہنس سے کیا کمائے گا کچھ بھی نہیں گویا کہہ لو کہ دوسروں پر ڈیپینڈ ہو گیا اور جو دوسروں پر ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں نا وہ لائف میں کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے دوستو بزرگو بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جنکہ ماں باپ کروڑ پتی ہیں اور وہ اپنے ماں باپ پر ڈیپینڈ ہو کر پڑھا اپنی زندگی میں کچھ اچھا کام نہیں کیا ہنر پیدا نہیں کیا ہوا یہ کہ آگے چل کر ماں باپ نے جب اس کو اپنے گھر سے کسی وجہ سے کہا کہ بھائی تو اب اپنی ذمہ دار ہے تو نبھا وہ کچھ نہیں کر پاتے کیونکہ وہ کطلب انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی سکلز کوئی ہونر اختیاری نہیں کیا ہے بس دوسروں پر ڈیپینڈ ہی رہ گئے وہ اور ساتوہ نقصان اس کا بہت بڑا نقصان ہے کہ بچہ سیلفش بن جاتا ہے مطلبی ہو جاتا ہے سوارتی ہو جاتا ہے اپنا سوارت ہر جگہ دیکھتا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے کیونکہ اس کو بڑے سے وہ چیزیں ملنے شروع ہی نا یہ میری چیز یہ میری چیز یہ میری چیز نقصانات ہے جو پیرنٹنگ پر کام کرنے والے ایکسپرٹ ہیں وہ بتاتے ہیں حالانکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ مطلب یہ کہ کومن ہیں کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ان نقصانات کو سمجھے گا لوجک ہے ان کے اندر جو شریعت کے ماننے والے ہیں ان کو تو ہم کہہ دیں گے ایک بہت ہے کوئی ناجائز ہے وہ تو مان لیں گے لیکن جو شریعت کو جو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں جو مطلب یہ کہ بوجھتے ہیں کہ بس یہ مولانا لوگ تک بس پرانی باتیں بتاتے رہتے ہیں دقیام اسی خیالات کے لوگ ہیں پرانی چیزیں بتاتے رہتے ہیں مورڈن زمانے میں جیتے نہیں ہیں ان کے لیے یہ مسائل ہیں کہ وہ سوچیں نئے انداز سے سوچیں کہ دیکھو بڑے کے کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں ہاں یہ بھی بتاتے ہیں ایکسپرٹ کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو بڑے منانا ہی ہیں اپنے بچے کا اس سے سوشل ورک کروائیے یعنی اس کے بڑے کے دن آپ غریبوں کو کھانا تقسیم کروائیے اسی کے حد سے آپ ایسے علاقے میں اس کو لے کر جائیے کہ جہاں غریب بچے ہیں جن کے پاس بچاروں کے پاس کچھ انتظام نہیں ہے اسکول بیک سے نہیں ہے کوپی کلم نہیں ہے ایسے لوگوں کے پاس جا کر اس بچے سے ان کو آپ سامان تقسیم کروائیے کھانے کا پینے کا یا تعلیم کا جو بھی ہو سوشل ورک جس کو کہتے ہیں ساماجک کاری ہے ساماجک کاری ہے ایسا جس سے لوگوں کو فائدہ ہو ایسے کام کروائی ہے تاکہ وہ اپنے اس بڑے کو اس اعتبار سے یادگار بنا سکے بچہ دوست و بزرگو کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے یہ جو موبائل ہم خرید کر لاتے ہیں موبائل میں میموری کارڈ ہوتی ہے وہ خالی ہوتی ہے ہم اس میں جو چاہے بھر دیں یہ بچہ بھی اس خالی میموری کارڈ کی طرح ہے جو بچپن سے ہم اس کو تربیت جیسی کریں گے جو کچھ سکھائیں گے وہ اپنا ویسے ہی آگے پروان چڑے گا اس لئے کوشش کریں کہ یہ بڑے وغیرہ اور جو بھی کچھ دوسرے ایسے کام جس سے اپنے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے اسے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو خوب خوب بچانے کی فکر کریں اللہ کرے کہ میری یہ باتیں ہم سب کی سمجھ میں آ جائیں